گازہ میں حماس اور اسرائیل کی بیچ سنگھرش کو قریب چھے مہینے ہونے والے ہیں لیکن یہ یدھ تھمنی کا نام نہیں لے رہا اسرائیلی سینہ لگاتار بڑی حملے کر رہے ہیں جس میں حماس کی لڑاکوں کے ساتھ بے قصور لوگوں کی بھی جان جارے ہیں تاجہ گٹنگرم میں آئیڈی ایف نے گازہ کے دیرال بلہا میں اسپتال کی باہر ہوای حملہ کیا جس میں دو فلسطینیوں کی موت ہو گئی یا ہزاروں شرناردھی کیم بنا کر رہ رہے ہیں آئیڈی ایف نے الشفاہ اسپتال میں حماس کے چار کمانڈروں کو مارگنانے کا دعویٰ کیا ان کا کہنا ہے کہ وہ اسپتال میں چھپے ہوئے تھے اس بیچ یدھ ورام کو لے کر دنیا بھر میں پردرشن بھی ہو رہے ہیں نیو یارک لندن ٹیونیشیا اممان راملہ اور کراچی میں پردرشن ہوئے اور ان دیشوں میں فلسطینی سمرتکوں نے اٹھالیس ماں بھومی دوس منایا اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں ریلیاں نکالی گئیں اور فورن سیس فائر کی مانگ کی گئیں ادھا نیو یارک میں بھی فلسطین کے سمرتھن میں ایک جڑتہ دکھاتے ہوئے بھومی دوس منایا گیا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پیدل مارچ نکالا اس دوران لوگوں کو فری فلسطین کے نارے لگاتے ہوئے دیکھا گیا گازہ میں فورن سیس فائر کی مانگ کی گئی لندن میں بھی کچھ ایسی تصویریں دیکھنے کو ملی یہاں بھومی دوس کے موقع پر فلسطین کے سمرتھن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مارچ نکالا پرداشن میں کچھ یہودی سمودائے کے لوگ بھی نظر آئے گازہ میں نرسنگھار کا ویروت کیا پاکستان کے کراچی شہر میں جماعت اسلامی پارٹی کی طرف سے بڑے پیمانے پر مارچ نکالا گیا ٹونیشیا کی رازدھانی ٹونیس میں فرانسیسی دوتاواز کے باہر بھی کچھ ایسی تصویریں نظر آئیں ہزاروں کی تعداد میں لوگے کچھا ہوا اور بھومی دوس کے موقع پر پیتل مارچ کر فلسطین کے سمرتھن میں نارے لگائے جارڈن کی رازدھانی اممان میں لگاتار اسرائیل کے خلاف پرداشن ہو رہے ہیں اسرائیلی دوتاواز کے باہر جم کر پرداشن کیا جارڈن سرکار سے اسرائیل کے ساتھ تمام سمند توڑنے کا حوان کیا اس کے ساتھ ہی اسرائیلی پردان منطری بن جامن نیتن یاہو اور ان کی سرکار کے خلاف ان کے دیش میں ہی بھاری ویروت کیا جارہا ہے ایک طرف یدھ ختم کرنے کو لے کر پردان منطری نیتن یاہو پر بھاری انتراشتری دباب ہے وہیں دوسری اور دیش کے اندر بھی یدھ ویرام کی مانگ کو لے کر بھاری ویروت پرداشن ہو رہے ہیں شنیوار کو ایک بار پھر ہزاروں لوگ تیل عویب کی سڑکوں پر اتر آئے اور اپنی ہی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا سڑکوں پر اترے لوگوں کی مانگ ہے کہ یہ جنگ ترند ختم کر بندگوں کی رہائی کے لیے باتچی شروع کی جائے اس کے ساتھ ہی پرداشن کاری پردان منطری بن جامن نیتن یاہو سہید پورے یدھ کیابنٹ سے اسطیفہ مانگ رہے ہیں پرداشن کاریوں کا آروپ ہے کہ پردان منطری نیتن یاہو اور ان کے وار کیابنٹ کا فوکس بندگوں کو چھڑانے پر نہیں ہماس کو مٹانے پر ہے مستر چوار کے آروپوں سے گھرے پردان منطری نیتن یاہو کے خلاف پچھلے ایک سال سے پرداشن ہو رہے ہیں